مولانا رومی علی رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک درزی تھا جو کپڑا چوری کرنے کا بڑا ماہر تھا کوئی کپڑا اسے سینے کے لیے دیا جاتا تو وہ ضرور کسی نہ کسی بہانے سے کچھ نہ کچھ کپڑا اس میں سے چھوڑائی لیتا تھا ایک دن جو ہے ایک سپائی کو گصہ آگیا اور اس نے کہا کہ درزی کی ایسی کی تیسی مجھ سے زیادہ ہوشیار کون ہو سکتا ہے میں چلتا ہوں کوٹ کا کپڑا لے کر کے اس کے پاس اور اسے سینے کے لیے دیتا ہوں وہ میرے سامنے کپڑا کٹے دیکھتا ہوں نا وہ کپڑا کیسے چھوڑاتا ہے مجھ سے زیادہ ہوشیار درزی کا باپ بھی نہیں ہو سکتا اس نے کہا تو وہ سپائی اپنی ہوشیاری اور چالاکی کے بھرم میں کوٹ کا کپڑا لے کر کے درزی کے پاس پہنچا اور اسے جا کر کہنے لگا کہ میاں درزی یہ تمہاری دھوکہ دہی کا یہاں بڑا چرچہ ہے سنا ہے کہ تم کسی نہ کسی بہانے سے کپڑا چھوڑائی لیتے ہو اور خبر تک نہیں ہونے دیتے لیکن وہ کوئی اور ہوں گے جو تمہارے داؤں میں آ جاتے ہیں تم مجھ کو دھوکہ نہیں دے سکتے میں کوٹ کا کپڑا لائے ہوں اسے میرے سامنے کٹو دیکھتا ہوں کہ تم اس میں سے کپڑا کیسے چھوڑاتے ہو درزی بڑا ہوشیار تھا اس نے کہا بیٹھی ہے جناب آپ کو کس کمبخت نے کہہ دیا اور کس نے آپ کو شبہ میں ڈال دیا ہے ساری عمر یہ کام کرتے ہوئے گزر گئی ہے ایک ٹکڑا تک میں نے کپڑے کا اپنے اوپر جو ہے میں حرام سمجھتا ہوں لیکن یہ ہے کہ کوئی بے وکوفی ہوگا تو اسے دھوکہ بھی دے دوں لیکن آپ جیسے سمجھدار انسان کو بھلا میں کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں درزی کہہ رہا ہے سپائی نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ لو کپڑا اور میرے کوٹ کے لیے اسے میرے سامنے کٹو درزی نے کپڑا لیا کہنچی پکڑی بھلا بالکل کوئی دکت نہیں ادھر صفائی بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے اس نے دیکھا کپڑا یہ کیسے کٹتا ہے کہاں چھلاتا ہے اور اپنی نظر اسی پر جمع کی رکھی ہوئی ہے اب درزی جو ہے وہ بڑا مسخرہ اور ضریف تھا اسے ہسانے کے سکڑوں لطیفے یاد تھے اور درزی نے وہی کام کیا کہ درزی نے جو ہے صفائی کو لطیفے سنانا شروع کیا ایک لطیفہ ایسا سنایا کہ صفائی اس قدر ہسا کہ ہستے ہستے بے حال ہو گیا پیٹ پکڑ کر کے تھوڑی دیر کے لیے مو کے بل جھک گیا جس وقت وہ نیچے جھکا درزی نے فوراں ہی اس میں سے تھوڑا سا کپڑا کاٹ کر کے سائٹ میں ڈال دیا یعنی جو چُرالیا اس نے جو اس کی ہیبٹ تھی سپائی لطیفوں میں ایسا مست ہو گیا تھا کہ خود ہی کہنے لگا ہاں استاد ایک لطیفہ اور سنا دیجئے درزی نے ایک اور لطیفہ سنا دیا سپائی پھر ہسا اور اس قدر ہسا کہ ہستے ہستے مو کے بل زمین پہ گر پڑا درزی نے جٹ سے کپڑا کچھ اور کاٹ کر کے سائٹ میں ڈال دیا سنائیے درزی نے کہا جناب لطیفہ اور بھی سنا تو دو میں لیکن پھر کوٹ آپ کا بڑا چھوٹا ہو جائے گا تو اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے آپ یہ دیکھیں اس حکایت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے مولانا رومی علی رحمہ اس حکایت سے سبق یہ لکھتے ہیں کہ اس سپاہی کی مثال اس بے خبر اور غافل انسان پر صادق آتی ہے جو اپنے زہد و تقوی کے زم میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور درزی کی مثال شیطان پر صادق آتی ہے جو لوگوں کے مطاع دین اور ایمان کو چرانے کی فکر میں رہتا ہے غافل انسان اپنے آپ کو ہنشیار سمجھ کر شیطان کا سامنا گرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ شیطان مجھے کیسے بہکا سکتا ہے بھلا تو شیطان اس غافل انسان کو دنیاوی شہوتوں کے لطیفوں میں کچھ اس بری طرح پھانس لیتا ہے کہ اس کے دین اور ایمان کا کپڑا کب وہ کٹ لیتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا اور انسان دنیاوی شہوات میں کچھ ایسا مست ہو جاتا ہے کہ شیطان اس کے قیمتی سامان کو کٹتا جاتا ہے اور یہ اپنے سامان سے بے خبر رہتا ہے اور کسی اور شہوت اور لذت میں محو ہو جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ اس طرح اس کی دین اور مذہب کو وہ شیطان برباد کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیطان کے مکرو فریب سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ